اسے بہدر یودھا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ انسان کتنا زیادہ بہدر تھا اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہدری کی وجہ سے ہی اس انسان کا نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا شیر اس انسان نے مسلمانوں کی طرف سے لگ بگ ہر جنگ میں اکیلے ہی وہ کردار ادا کیا تھا کہ جو کئی لوگ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے جس جنگ میں بھی دوسری فوج کو یہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہدری یودھا موجود ہے تو دوسری فوج کے لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے دوستو میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتے خلیفہ یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نہ صرف ایک بہدر اور اقل مند سپے سالار تھے بلکہ ساتھ ساتھ حد سے زیادہ نالجبل انسان بھی تھے یہی وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ہی آیا کرتے تھے دوستو حضرت علی کی پیدائش پانسو ننیانوے عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی ان کے والد یعنی فادر کا نام ابو طالب اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اصد تھا یہ رشتے میں پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا ذات بھائی یعنی چاچا کے لڑکے تھے بلکہ بعد میں پیغمبر اسلام کے داماد بھی بن گئے تھے کیونکہ آگے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ الزہرہ کا نکاہ حضرت علی کے ساتھ کروا دیا تھا کربلا میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہی بیٹے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی جس وقت حضرت علی کا جنب ہوا تھا اس وقت پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال تھی یعنی یہ پیغمبر اسلام سے تیس سال چھوٹے تھے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علی کی گنتی ہسٹری میں ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اسلام دھرم کو سب سے پہلے اپنایا تھا اسلام دھرم اپناتے وقت حضرت علی کے عمر صرف اور صرف دس سال تھی حضرت علی نے بچپن میں ہی اچھی طرح سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا جو اس دور میں حد سے زیادہ بڑی بات ہوا کرتی تھی کیونکہ کوئی بھی انسان اتنی کم عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اسی عمر میں ہی گھڑ سواری تیر اندازی اور تلوار واضی جیسی چیزیں بھی سیکھ لی تھی جو آگے چل کر نہ صرف ان کی پہچان بن گئی تھی بلکہ ان کو دوسروں سے الگ بھی بناتی تھی 53 سال کی عمر میں جب پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے بھی مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا مدینہ میں آباد ہونے کے صرف اور صرف دو سال بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ حضرت علی سے کروا دیا جس وقت حضرت علی کا نکاہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا اس وقت حضرت علی کے پاس صرف اور صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود تھی حضرت علی نے اپنی وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیج دی جن کی گنتی اس دور میں سب سے امیر مسلمانوں میں کی جاتی تھی حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے وہ زرہ چار سو اسی درہم میں خریدی تھی اور زرہ خریدنے کے بعد اس زرہ کو حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے نکاح کا توفہ ہے حضرت علی نے ان چار سو اسی درہم سے نہ صرف اپنے نکاح کے لیے سامان خریدہ بلکہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے اور ساتھی ساتھ انہی پیسوں سے ہی مدینہ کے لوگوں کے لیے ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا تھا حضرت علی کے نکاح کے کچھ دن بعد ہی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاس کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاس کی پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا دوستو اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی جیت میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تھا تو وہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کیا تھا اسی جنگ میں ہی ابو جہل نام کا مکہ کا وہ سردار بھی قتل ہو گیا تھا کہ جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگتار کئی جنگیں لڑی اور لگ بگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا لیکن حضرت علی کو اتحاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر چونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی دوستو ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں آٹھ قلعے موجود تھے جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بگ سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے لیکن قموس نام کا وہ ایک قلعہ کی جو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اور جیسے جیتنا بلکل ناممکن سمجھا جاتا تھا وہ فتح نہ ہو سکا تھا بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی حمد ٹوٹتی جا رہی تھی لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں حضرت علی کو ہی بلایا جائے حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لوعہ پر دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور یقیناً بالکل ویسائی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود مرحب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہزار لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں خیبر قلعے کے اس دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھیک دیا تھا کہ جس دروازے کو بیس لوگ مل کر تو صرف کھولا کرتے تھے یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکال دیا جائے گا کیونکہ دوستو مسلمانوں کے خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے تھے لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا گیاوی ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الودا کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا نہ صرف غسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں یعنی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بگ چار سے پانچ سال تک ہی رہی تھی لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکل اور کٹنائیوں سے بھرا ہوا تھا کہ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا کیونکہ دوستو حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کی دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں سویل وار ہوا تھا یعنی مسلم اتحاس کا پہلا گرید ہوا تھا مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اٹھ گئی تھی اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں بغابتیں کروایا کرتے تھے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سویل وار کو ویسے تو سلا کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا لیکن ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں ان بیٹلز میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا جیسا کہ پہلے عام طور پر جنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپائیوں کو یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے جو اپنی تلوار کو نیچے کر لے گا یعنی جو لڑنے سے انکار کرے گا سویل وار ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت علی کو اپنی خلافت کے دور میں چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا اور خارجیوں کی طرف سے سازشیں لگتار بڑھتی ہی جا رہی تھی ان سازشوں کی آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ آخر کار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمان ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ جو زہر سے سنی ہوئی تھی حملہ کرنے والے انسان یعنی عبد الرحمان ابن ملجم کو فوراں گریفتار کر لیا گیا اور حضرت علی نے فوراں اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میری مرضی ہے میں چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر معاف کر دوں دوستو اسی دن حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امر بن آس کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بگ 63 سال تھی اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا فلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی اتحاس کا سب سے بہتر یوتھا تھا